موسیقی قانون کی یہ دھجیاں اڑیں تمہارے سائے میں ظالموں کو روکتا نہ تھا اتنا حوصلہ کیا کسی بھی ماں کے جائے میں قاتلوں کے سنگ تم برابر شریک جرم ہو عوام کی اب رائے میں عدالتوں کے روبروں اظہار اپنے حقوق کا کروحتمی پہرائے میں عوام کے حقوق کی کرے گا کون پاسداری اس معاشرے ستائے میں قانون کے محافظوں قانون کی یہ دھجیاں اڑی تمہارے سائے میں سیالکورٹ سانے کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہے جس میں سے ایک پولس کا کردار بھی ہے اور آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں فارمر سابق آئی جی افضل شکری صاحب جنہوں نے پولس ریفارنس بھی کی ان کے ساتھ اسلامبہ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہمارے سینئر کرسپونڈنٹ متی اللہ جان جو سیالکورٹ وزٹ کر کے آئے ہیں اور لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امین اے پرویز ملک جو کہ نواز شریف صاحب کے دست راز ہیں اور انہی کی کونسٹیوینس سے الیکٹ ہوئے ہیں حضرین جہاں سانے ہے سیالکورٹ میں بہت سارے عوامل آ رہے ہیں وہاں پہ ایک چیز جو سامنے آئی ہے کہ ہم لوگ شاید خود انکریج کرتے رہے ہیں ایسا بیہیوئر جس میں کہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگز ہوں جس میں کرمینلز کو پریٹ کیا جائے سٹریٹس میں اور جس دن یہ خبر چھپی کہ سیالکورٹ میں دو نوجوانوں کا قتل ہوئے اسی دن یہ خبر بھی چھپی کہ آرپیو گجناوالا زلفکار چیما کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا زلفکار چیما ایک آنسٹ آفیسر کی ریپوٹیشن انجوائے کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سرگوشیاں بھی ہیں کہ وہ معورہ عدالت قتل میں بھی ایک طرح امتیاز رکھتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک فوٹیج جس میں کہ پولس والے ایک کرمینل ننو گرائی کی باڈی کو گجناوالا میں پریٹ کروا رہے ہیں اور یہ اس وقت ہوا جب زلفکار چیما صاحب آرپیو گجناوالا تھے آئیے دیکھتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا خطرناک مجرم ننو گرائی پولس مقابلے میں مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے دو ساتھی مزورہ کارا اور ساروں بھی مارے گئے ہیں یہ لوگوں سے بتا لیتے تھے اور نہ دینے پر انہیں ایک قتل کر دیتے تھے اب گجناوالا میں ظلم بتماشی اور بطا خوری کا باپ ہمیشہ کے لیے بات ہو گیا ہے یہ آپ نے دیکھا کہ پولس وین میں ایک کرمینل کی باڈی کو گجناوالا شہر میں پریٹ کروایا جا رہا تھا جس وقت زلفکار چیما صاحب وہاں پہ بادشاہ تھے گجناوالا کے اور آج زلفکار چیما کو آرپیو گجناوالا سے ہٹا کے لاہور پوسٹ کر دیا گیا ہے زلفکار چیما صاحب جس نے سیال کوٹ گئے وہاں پہ ہمارے کارسپونڈنٹ مطی اللہ جان نے ان سے کچھ سوالات کیے انہوں نے اس بارے میں یہ کہا کہ وہ دو سال سے لوگ ان کو جانتے ہیں اور ایک اچھی ریپوٹیشن انجوائے کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں زلفکار چیما صاحب اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں دو سال ہو گئے ہیں یہ تھے زلفکار چیما صاحب افضل شکری صاحب آپ نے ایک فوٹیج بھی دیکھی ایک ویڈیو دیکھی یہ صرف ایک ویڈیو ہے جو کہ سامنے آئی تھو اور اس طرح کے بہت سارے اور مناظر بھی ہیں جس میں کہ شاید میڈیا نے بھی اپریشیٹ کیا ایسے ایفرٹس کو عوام نے بھی اپریشیٹ کیا اور ایک کلچر بن گیا کہ کریمینلز کو پریٹ کیے گا کروایا جائے شہروں میں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے ایٹیٹیوٹ کیوں اپناتے ہیں میرا خیال ہے یہ ایک لیاک آف ٹرسٹ ہے جو آپ کا کریمینلز جسٹس سسٹم ہے اور اس میں یہ جو لیاک آف ٹرسٹ جو ہے یہ صرف عدالتوں اور پروسیکوشن اور انویسٹیگیشن سب میں ہیں اور پریزن میں بھی جو بھی ڈپارٹمنٹ یا جو بھی محکمہ کریمینلز جسٹس سسٹم کے اندر ہے اس کے اوپر ایک ٹرسٹ جو ہے اس کا اب تسلی نہیں رہی لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا نہیں ہوگی اور وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کو سزا دے اور وہی جج بھی بچ جائے جوری بھی بن جائے اور پھر پولیس بھی ہو مشیقی صاحب آپ نے پولیس ریفارمز خود کی جنرل مشرف کے دور میں اینار بی میں پورا ایک ڈراف بھی آیا اور اس میں پروسیکوشن کو بھی آپ نے کافی سٹنسن کرنے کی کوشش کی اور عدالتوں میں جب کیسز جاتے ہیں جو جج صاحب آنے وہ کہتے ہیں جی جب پروسیکوشن ہی ویک ہے تو ہم آگے پروسیکوشن کیسے کریں یعنی میں بتاؤں یہ ایک پیکیج تھا اور اس میں صرف پولیس کو بزارتے خود اس کو اس کی جو پروسیکوشن انویسٹیکشن ایجنسی الگ کی گئی اور کہا گیا کہ انہیں ریسورسز دیں اور ریسورسز دیئے بھی گئے اور ان کی بہتر تریننگ ہو اور وہ بہتر انویسٹیکشن کر سکیں سمیلرلی ہم نے یہ بھی کہا لہذا کر کے ایک سٹرانگ پروسیکوشن ایجنسی بنائی جائے اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ پولیس کی ایک بڑی سٹرکٹ ایکاؤنٹیبلیٹی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے کو پر اپنے فرائز انجام دے سکیں لو یہ آ گیا پرانے سسٹم ختم ہو گیا دو سال کے اندر اس قانون کو دو ہزار چار میں جب پولیٹکل گورنمنٹ آئی انہوں نے اس قانون میں سے تقریباً تیس فیصدی قانون جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور اس میں بہت سے ایسے جو پرویجنس تھے جو کہ پولیس کو ایکاؤنٹیبل کرتے تھے یا پولیس کے اوپر جو پرویجنس ہے پولیس کو ایکاؤنٹیبل کرتے ہیں شکری صاحب ہم انس پر بھی آتے ہیں پرویز ملک صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آر پیو گجرانوالا جس کو کہ پنجاب حکومت نے آج ٹرانسفر کر دیا وہ قصور وار ہیں وہ مجرم ہیں جو سیانہ ہے سیال کوٹ میں ہوا اس کے